دسویں کے چھاتر کی اسکول میں ہوئی موت کے معاملے میں ڈاکٹر اروند سنگھ نے جانکاری ساجہ کی ہے انہوں نے بتایا کہ دسویں کے چھاتر کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے بتائی گیا ہے کہ اسکول کی پرارتھنا کے دوران اچانک اسے بیچینی محسوس ہوئی اور اس کے بعد پھر پریجنوں کو سوچنا اسکول کے سٹاف نے دی اور سی پی آر بھی دیا گیا لیکن یہاں پر لاتے لاتے اسے کافی پریشانی محسوس ہوئی حالانکہ راستے میں وہ باتشیت کرتا رہا لیکن سینے میں کافی دباب محسوس کر رہا تھا زلہ اسپتہ لائے جانے پر ایک گھنٹے تک سی پی آر کی پرکریہ سے گزارا گیا لیکن سارتھک کو بچائے نہیں جا سکا ڈاکٹر اروند سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہرٹ کی ریدم ٹوٹ جانے کی وجہ سے کبھی کبھی یہ پریشانی آتی ہے اور یہ کسی بھی ایج گروپ کے لوگوں کو ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ ہرٹ چونکہ ایک ریگولر روٹیشن میں کام کرتا ہے لیکن کبھی جینیٹک کارونوں کی وجہ سے یا پھر انکارن یا پھر اوور ایکزرشن کی وجہ سے ہرٹ کو اترکت دواب جھیلنا پڑ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے کارڈیاک ارسٹ آ جاتے ہیں اور لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور طلب ہے کہ شریرام سیوہ سمیتی جیسے ساماجک سنگھن میں سکری رہے جانے مانے ویعاپاری آلوک ٹکریا کا سترے ورشی پتر سارتک مہارشی ویدیامندر کی ککچھا دسمی میں پڑھائی کرتا تھا اور ہمیشہ کی طرح وہ اسکول گیا پراتنہ کی پنگتی میں کھڑے ہوئے اچانک ہی اسے سینے میں اور سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی اور وہ زمین پر گر گیا بچے کچھ سمجھ پاتے اس کے پہلے ہی سارتک بےہوش ہو گیا اسکول کے اسطاف نے پریجنوں کو سوچنا دی اور سی پی آر بھی دینے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی اسپتال لائے گیا اور یہاں پر ڈاکٹروں نے بھرپور کوشش کی لیکن سارتک کی جان چلی گئی حالانکہ ان کے پریجنوں نے سارتک کے نام کو چردارت کرتے ہوئے ایک سارتک پہل کر کے اس کے نیتردان کر دیئے ہیں اچھاتر جو کی سکول میں پڑھتا تھا ٹینتھ کلاس میں وہ جیسے ہی سکول گیا تھا وہاں پہ پریئر کی دوران اس کو گھبراٹ بیچینی ہوئی اور وہاں پہ وہ گر گیا تو جیسے ہی ٹیچرز نے دیکھا ٹیچرز نے اس کے گھر والوں کو انفارم کیا جو بھی وہاں پہ کر سکتے تھے وہ لوگ جیسے کہ مساج وغیرہ دینا ان لوگوں نے پرائیمری اپنے لیبل پہ کیا پھر گھر والے وہاں پہنچے تو ان کو ہسپٹال لے کے آئے وہاں پہ گھر والوں نے بتایا کہ راستے میں وہ بات چیت کر رہا تھا سانس لینے کی پریشانی اور بیچینی بتا رہا تھا کہ گھبراٹ ہو رہی ہے لیکن اس کو جب تک وہ آئیشو میں شفٹ ہوا تب تک پوری طریقے سے وہ اریسٹ میں چلا گیا تھا اس کا ہارٹ پوری طریقے سے بند ہو گیا تھا تو اس کے لیے ہارٹ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے سی پی آر دیا جاتا ہے سی پی آر اس کا وہاں پہ کیا گیا اس کو مسین پہ بھی رکھا گیا وینٹی لیٹر پہ بھی لگایا گیا پورا جو پروپر سی پی آر ایک گھنٹے کا دیا جاتا ہے پوری طریقے سے سی پی آر کیا گیا لیکن اس کا کارڈیاک آریسٹ سے باہر نہیں نکل پایا پیشنٹ اور اس کو پھر وہاں مرد گھوشت کر دیا گیا اس پرکار کی سڈن کارڈیاک ڈیتھ کے کچھ کارڈ ہوتے ہیں یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے جو کی ینگ ایج سے لے کے اول ایج میں بھی ہو سکتا ہے کچھ ہارٹ کی کرکار کی ہرٹ اٹیک کی علاوہ کچھ الگ پرکار کی پریشانیاں ہوتی ہیں کچھ ریدم کی پریشانیاں ہوتی ہیں جن کو کارڈیاک آریدمیاں بولتے ہیں جیسے کی میکنٹی لیگویج منڈ کو ہارٹ ایک فکس ریٹ سے چلتا ہے کہ ریگولر ریٹ سے چلتا ہے جو کی نorman جس کی ریٹ ساٹھ سے سو تک مانی جاتی ہے لیکن کئی بار کچھ جنیٹک کنڈکشن پاتھ ہوئے کچھ ایسے رہتے ہیں کچھ اور بھی کارڑ رہتے ہیں جس سے ہارٹ کی ریٹ بہت تیجی سے چلنے لگتی ہے جس کو وینڈکولا ٹیکی کارڈیا جیسے کہ الیکٹولائیٹ ڈس بیلنس ہو جانا بہت زیادہ پیشنٹ کو اوبر ایک جرسن ہو جانا کچھ ٹوکسنز کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کچھ جنیٹک پیشنٹ میں چینلوپیتی ہوتی ہیں یا کچھ ایب نورمل پاتھ ہوئے پیشنٹ کی ہارٹ میں بھائی برت رہ جاتے ہیں جس سے یہ سڈن کارڈیاک اریسٹ پیشنٹ کو کبھی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ایج گروپ کو ہو سکتا ہے یہ ایک ریئر پرابلم ہے جو کہ بہت سارے لوگوں میں بھائی اپن سننے کو مل جاتا ہے کئی بار ہسپٹل میں بھی کس لوگوں کو اس پرکار کی کمپلین ہوئی ہیں جو کہ ریشیڈنٹ ہیں ایک میڈیکل کالیج میں ان میں بھی ایسا ہوا ہے تو کسی بھی ایج کسی بھی کسی کو بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے تو اس میں بیسک چیز یہی ہے کہ سبھی کو تھوڑا بیسک سی پی آر کرنا آنا چاہیے جو بھی جیسے فیڈل سٹاف ہے یا ٹیچرز ہیں یا کوئی بھی پولیس سٹاف ہے یا میڈیا کے لوگ ہیں ہے نا جو کہ فیڈل میں رہتے ہیں تو ایک بیسک سی پی آر سبھی کو آنا چاہیے اس پرکار سے کوئی بھی اپنے سامنے گر کے چکر کھا کے گر جاتا ہے تو اس کو ایسیس کرنا آنا چاہیے کہ یہ کئی پلس لیشت نہیں ہو گیا اس کو سی پی آر کی ضرورت ہے کی نہیں اور اس کو جو بھی ساتھ ہی ہیں وہاں ان کو بلا کے اس کو جتنے جلدی ہو اتنا اس کو ہسپٹل میں پہنچا دینا چاہیے تو وہاں پہ جو ٹیکیکارڈیا کو کنٹرول کرنے کی یا ہارٹ کی جو بھی پریشانی اس کو کنٹرول کرنے کی اگر ٹائملی اس کا انٹرونسن ہو جاتا ہے تو کچھ حد تک پیشنٹ ریوائیو ہو جاتے ہیں اور ہنڈڈ میں سے ہنڈڈ پیشنٹ پیشنٹ ریوائیو نہیں ہو پاتے ہیں لیکن کچھ پیشنٹ اس میں ریوائیو بھی ہو جاتے ہیں اس لیے جلدی سے جلدی اس کو ہسپٹلائز کر دینا چاہیے